ہیلو گائز آج گائز میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں لوکی کے کھوپتے اور لوکی کے چھلکے کی بہترین ٹیسٹی سبزی سبھی لوگ لوکی چھلنے کے بعد چھلکے زیادہ تر فیک دیتے ہیں تو آج سے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ چھلکے نہ فیک کیے گا جس طرح دیکھئے میں کٹ رہی ہوں چھلکوں کو ڈبل ڈبل لمبا لمبا پہلے کٹ لیجے گا پھر ڈبل اس طرح ایک کے اوپر ایک رکھیے گا جس طرح ہماری فنگر ہوتی ہے اسی طریقے لمبے چھلکے کٹیے گا پھر تین تین کا آپ تین تین رکھئے گا مطلب تین تین ٹکڑوں میں رکھ کر ایسے پتلے پتلے کٹیے گا اس طرح دیکھئے اس طرح کٹ لیجے گا لمبے لمبے پتلے پتلے کٹیے گا پھر ایک پیاز لیجے گا پانچھے ہری مرچے اور کچھ آپ کو نہیں لینا ہے بہت ہی بہترین سبزی بنتی ہے اس میں مسالے نہیں پڑتے ہیں جو آپ نے کٹ کے رکھی ہے اور اس کو ہلکا سا گلابی کر لیجے پیاز کو اور ہری مرچوں کو بہت ہی ٹیسٹی سبزی بنتی سبھی چھلکے پھیکتے ہیں تو اب نہ پھیک کیے گا پراتھے اور روٹی سے بہت اچھی لگتی ہے گھیلہ گھی روٹی سے اب چھلکے ڈال دیجے اور سوادہ نسار نمک ڈال دیجے پانی مد ڈالیے گا دھیمی آج پہ پانچ منٹ اسے دھک کے پکا لیجے صرف نمک ڈالیے گا یہ دیکھئے اوپر نیچے کر کے بس دھیمی آج پہ پانچ منٹ پکائیں گے تو یہ بن جائے گی کیونکہ لوکی میں آرڈیڈی پانی ہوتا ہے تو چھلکے پانی اپنا چھوڑ دیتے ہیں موسٹرائزر آ جاتا ہے پانچ منٹ پکائیے یہ دیکھئے ہماری بہترین چھلکے کی سبزی تیار ہے ڈھک کے پانچ منٹ پکائیے یہ دیکھئے ہماری سبزی تیار ہے بس اسے نکال لیجے اب یہ ریڈی ہے کھانے کے لیے یہ دیکھئے کتے اچھی بنیئے سیاب روٹی سے انجوائے کر سکتے ہیں چلیئے ہم کوفتے بنا لیتے ہیں تو لوکی کو سب سے پہلے چھلکوں کا تو استعمال کر لیا اب لوکی کے کوفتے بناتے ہیں سب سے پہلے لوکی کو قدو قصے کس لیجئے بیجوالی لوکی بلکل مت لیجئے گا جس میں بہت بڑے بڑے بیجے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی لوکی کے بنایئے گا کوفتے بہت اچھے بنتے ہیں قدو قصے سب کو کس لیجئے جتے بھی ٹکڑے ہیں کسنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالی ہے جتنا میں نے ڈالا ہے دیکھئے انداز سے دیکھ لیجئے گا انگلی سے یا کسی کلچھل سے دادا پانی اوپر نو پانچ منٹی سے بوائل کر لیے دادا بوائل مت کر لیے گا اب بوائل ہو گیا اب بوائل کرنے کے بعد ایک چھنے میں نکال لیجئے اس کا ایکسٹرا پانی سب ہٹا دیجئے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو خاص سے نچوڑ لیجئے دبا دبا کے اس میں کوئی بھی ایکسٹرا پانی نہ رہ جائے ورنہ آپ کے کوفتے گیلے ہو جائیں گے یہ دیکھئے سب نچوڑ لیائے ایک پیاس لے لیجئے دھیر سارا دھنیا اور دو ہری مرچ اور لوکی کو نچوڑ کے رکھ لیجئے پھر دو چمچ بیسن بھون لیجئے بیسن بس دو ہی چمچ لیجئے گا زیادہ بیسن مت اٹ کریے گا ورنہ لوکی کے کوفتے ٹائٹ ہو جائیں گے دو چھوٹے چمچ بیسن لے لیجئے جب بیسن تھنڈا ہو جائے تو اس کو ایسے خاص سے دبا دبا کے اس کی جو پھٹکی ہوتی وہ توڑ دیجئے گا اور اس سے تھنڈا ہو کے ہی ملائیے گا گرم بیسن نہ ملائیے گا پیاز ڈال دیا ہری میرچ ڈال دی ہرا دنیا اور یہ بھونہ ہوا بیسن اب سواد انسار نمک ڈال دیجئے ریڈ چلی پوڈر ڈال دیجئے زیرا پوڈر ڈال دیجئے یہ ہوم میٹ زیرا پوڈر ہے میں نے بنایا ہے اس کی ریسپی آپ کو میرے جا کے ویڈیو میں دیکھ لیجئے ملے گی سوکھا مسالہ زیرے والا دیکھ لیجئے بہت اچھا بنتا ہے اس سے ٹیسٹ دگنا ہو جاتا ہے کسی بھی ریسپی کا میں بہت ڈالتی ہوں اور چیز میں بہت اچھا بنتا ہے یہ مسالہ آپ کو اگر سیکھنا ہے تو میرا ویڈیو دیکھئے سوکھا مسالہ کے نام سے ہے وہ آپ کو ویڈیو میں مل جائے گا اچھے سے مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سے گول گول گولے بنا لیجئے جس طلعہ رزگلہ ہوتا ہے اسی طریقے اسی سائز کے بنائیے گا جیسے بلیک والا رزگلہ ہوتا ہے سیم ویسے ہی جتنے بھی تیار ہو جائیں اتنے آپ گولے بنا لیجئے میں نے ایک لوکی کا بنایا یہ ایک لوکی کے کفتے ہیں اس میں آپ کی دس بارہ کفتے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں ایسے رزگلے جیسے بنا لیجئے آرام سے بنائیے گا ہلکے ہاتھوں سے فٹے نہ تیل میں جانے کے بعد اور بہت زیادہ سکت بھی نہ ہو تو آرام سے بنائیے گا یہ دیکھیں سب تیار ہو چکے ہیں اب چلیے اس کو فرائی کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے لیے ہم کو آئیل لینا ہے یہ آئیل ہمارا پوڑی کا ہے یہ آئیل گندہ مس سمجھئے گا صبح میں نے پوڑی بنائی تھی تو میں نے سوچا چلیے اسی میں فرائی کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے لیے میں آئیل کو الگ رکھتی ہوں کھانے بنانے کے لیے الگ تو یہ فرائی والا آئیل ہے کیونکہ کھانے بنانے کے لیے فرائی کرنے میں تھوڑا بہت کالا ہو جاتا ہے آئیل اب دیکھئے یہ ہو گئے ہیں ہمارے کوفتے گلابی بس اس کو اسی حد تک فرائی کرنا ہے زیادہ کالے ایسے نہیں کرنے آپ کو ڈارگ بس اس کو نکال لیجئے جب یہ تھنڈے ہو جائیں تب مسالے میں ڈالیں بہت اچھے فرائی ہوئے ہیں دیکھئے بہت کھرے مت فرائی کریے گا اب چلی مسالہ بنا لیتے چار گھنٹھی پیاز لے لیجئے دو تین ادرک کے ٹکڑے لے لیجئے ایسے لستون لے لیجئے ایک پوٹھی ہے جاویت تری چھوٹی لیچی زائفل لونگ پڑی لیچی ڈالچینی یہ زائفل کا ٹکڑا سب گرم مسالہ کھڑا لے لیجئے ان سب کو گرائنڈ کر لیجئے دیکھئے میں گرائنڈ کر لیا ہے پیسٹ بنائیے پیسٹ پتلا نہیں ہونا چاہیے پانی بہت مد ڈالیے گا پیستے وقت اب اس میں ڈرائی کچھ ہم سپائسز ملا دیں نمک ملا دیجئے دھنیا پوڈر دھنیا پوڈر بھی کم ملا بہت سے لوگ بھر بھر کے دھنیا ڈالتے جسے گریوی بیکار ہو جاتی ہے ہلدی ڈال دیجئے ہلدی بھی کم رکھی گا اور یا چیلی پوڈر آپ زیرہ ڈال لیے اور مسالے کو جلی ہم لوگ تیار کر لیتے زیرہ ڈال دیجئے مسالہ ڈال لیجئے زیرہ تھوڑا سا گلا بھی ہو جائے تو مسالہ ڈال دیجئے پہلے آج کو جو گیس کیے تیز رکھیے گا تاکہ وہ اپنا کلر چھوڑ دے ری مرچے کا کلر تیل میں پہلے دھیمہ مت رکھیے گا بعد میں دھیمی آج پہ مسالہ بھون لیجئے پانچ منٹ کیا درک اور لسون کی مہک نکل جائے مسالے میں سے تھوڑا پانی ڈال دیجئے مسالہ بھون نے کے لیے بس یہ دیکھئے ہمارا یہ دیکھئے گریوی تیار ہو گئی تھوڑا میں دھنیا اس لئے ڈال دیتی ہوں بننے میں جب گریوی بنتی ہے تو دھنیا کا فلیور بہت اچھا آتا تو میں بیچ میں ڈال دیتی ہوں اس سے آپ کے جو بھی سالن بنائیں گے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ کو جتنا بھی رسہ رکھنا ہے اس حساب سے آپ دیکھ لیجی کوئی گھڑا کوئی پتلا پسند کرتا ہے جب تھنڈا ہو جائے کوفتہ آپ کا تو ڈال دیجئے کوفتہ ایسے ہلکے گرم شوروے میں ڈال لیے گا کوفتے تھنڈے کر کے دیکھیں میرے کوفتے تیار ہیں چلیئے نکال دیتے یہ دیکھیں میں نے نکال دی یہ دیکھیں میرے لوکی کے کوفتے تیار ہیں آپ دھنیے سے گرنش کر لیجئے اور بتائیے میرے لوکی کے کوفتے کیسے لگی ہیں آپ کو اگر اچھے لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبس کریے گا اور بھی جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ کریے گا مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے تو آپ بتائیے گا آپ کیا سیکھنا ہے وہ میں بتاؤں گی آپ بنانا اور میری ریسپی اچھی لگی تو لائک ضرور کریے گا اور ایسے ہی اپنا پیار دیجے گا جس میرا پیار پاتے رہی اور ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے بائی بائی